اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاپلر کا پلانٹ ہے ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داری کا پودہ ہے درخت ہے یہ دیکھ لیں بلکل آپ کو کسی قسم کے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ میں ہوں آپ سب کا فیورٹ یوٹیوبر نمان ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل نمان سکار تو گائز قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ آیا ہے ان اللہ علا کلی شہن قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشم ہے میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں داری چیز کے اوپر پاپلر کا پلانٹ ہونا بہت ہی عجیب بات ہے جسے ہم پنجابی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دریک تے بوٹے دے اتے پپل دا بوٹا ہونا بڑی عجیب گالل تو گائز چلے بینہ وقت زائے کہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ داری کے اوپر پاپلر کا پلانٹ جو ہے پودہ ہے وہ کس طرح اگا تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح یہ ایک داری کا جو ٹری ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پاپلر کا پلانٹ ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داری کا پودہ ہے درخت ہے یہ دیکھ لیں بلکل آپ کو کسی قسم کی کنفیون نارے کنفیون آپ کے دور ہو جائے اور اس کے اوپر پاپلر کا پودہ ہے یہ دیکھیں داری کے جو پتی ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بلکل دیکھیں پاپلر کے پتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت عجیب کرشم ہے یہ تو گائز دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کا بٹن پریس کار دیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کا ریڈ والا بٹن کلک کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے